رام رام سبین ہے آج ہم بات کریں گے وکاس دوبے کے بارے میں وکاس دوبے کی ہیسٹری شیٹر تھا کانپور میں آٹھ فلس کرمیوں کی اتیا کا مکہ روپی گنگشٹر تھا جس کے خلاف پہلہ معاملہ 1990 کے دسکی شروعات میں درج کیا گیا تھا اور 2020 تک ان کے نام پر شاٹ شہدی کا پرادی معاملے تھے حسین نو جولائی 2020 کو اجین میں ماں کالیسور جوترلنگ مندیر کے پاس سے گرفتار کیا گیا دس جولائی 2020 کو ایک مٹھ پیڑ میں وان کی چپیٹ میں وان پلٹنے کے بعد جہن کی موت ہو گئی وکاس دوبے کا جنم 26 دسمبر 1946 کو اتر پردیش کے صوبے پربلا کے گاؤں بھی کاروں میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام جو ہے رام کمار دوبے تھا ان کی ماں کا نام جو سرلا دیوی ہے رام کمار دوبے کی پانچ سنتانوں میں وکاس دوبے نو میں چھوٹا ہے وکاس کی ایک بھائی ابھی ناس دوبے کی دوزار دو میں گوہ گارڈن کے مکانے میں اتیا کر دی گئی تھی جبکی سب سے چھوٹے بھائی دیپو دوبے دقریب ان دس ورش وشی ہیں گاؤں چھوڑ کر لکھنو کے گھومتینگر شتیت پلٹ میں رہتے ہیں اسی کے پاس ماں سرلا دیوی بھی رہتی ہیں انیس سنتان میں وکاس دوبے نے رچہ سے بیوہ کر لیا اس کے دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا جو ہلندن میں میڈیکل کے پڑھائی کر رہا ہے اور چھوٹا بیٹا لکھنو کے نیجی سکول میں انٹرمیڈیئیٹ کے پڑھائی کر رہا ہے رچہ چھوٹے بیٹے ساتھ جو ہے لکھنو میں رہ رہی تھی رچہ کے گھر آجری میں ہی بکاس ہی اس کی نام پر جلا پنچایت سے دسے کے کاریو کو کاریوینت کرتا تھا اپنی یو آستہ میں انہوں نے اپنے خود کا گروہ بنایا ہوئے کئی افرادی گتی ویڈیو کے لئے جمعیدار تھا اس میں اتیا اور بھومی اتھیانہ بھی سامل تھے ان کے قلاب پہلا مقدمہ جو انیس سو نبے میں ہتیا کا درج گیا گیا تھا دوبے دلد ہی کانپرو میں سب سے بانچے تب راڈیو میں شیک بن گیا وہ بی جے پی کے راجنیتی ہری کشن سری واسطہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو بہو دن سماز پارٹی میں بھی تھے انیس سو پچان میں میں سامل بسپا میں سامل وارکتی تروپ سے بل لگا کر جلا ستر پر چناو بھی جیتے ہیں ان کی پیتر پتنی جوہری چاہ دوبے نے ستانیے نکاہے کے ایک چناو بھی جیتے تھے دوبے دوزارے ایک میں سیولی پولیس ٹیشن میں باجپا نیتا سنتو سکلا جو سمائے راج منتری تھے کی اتیا کا پراتمیک ابیوک تھا دوبے جو پہلے کی رفتار بھی گیا جا چکا ہے لیکن بعد میں جو کتھی تنا راجنیتی کی دباؤ گئے کانبری کر دیا گیا دوبے کو جو حویقاس پنڈیت کی نام سے جانا جاتا تھا اس کا نام انیس سو ننینے میں کی فلم ارجن پنڈیت کے ٹائٹل کردار کے نام پر رکھا گیا تھا انہیں ویک کلپ پی گروپ سے اسی نام سے جانا جاتا تھا تین جولائی دوزار بیس کو دوبے اور اس کے لوگوں کی گرپتاری اپریاز کے دوران آٹھ پولیس کرمیوں کی اتیا کر دی گئی جس میں ایک ڈی ایس پی بھی سامل تھا جبکہ سات پولیس کرمی گائل ہو گئے تھے سو پر ایکشن ریپورٹ سے پتا چلا کہ ڈی ایس پی کے بیرہمی سے اتیا کر دی گئی تھی جبکہ انہیں پولیس کے پاس بھی بھی نہ تیاروں سے الگ الگ گولی کے گاؤ تھے جو ایک گات کا سنگیت دیتے تھے اس کے بعد پولیس نے ایک کے فورٹی سیون اور انساس رائی فلسیت انہیں تیار بھی برامت کیے کانپور کے آئی جی پی کے نکاہ کم سے کم ساٹھ لوگوں نے پولیس ٹیم پر گات لگا کر عملہ کیا تھا جن کی سنگ کیا صرف تیس تھی کال ریکورڈ سے پتا چلا کہ دوبے کئی پولیس وڑوں کے سمپرک میں تھا جنہوں نے جو ہے جانکاری لیک کی تھی اس کے بعد پولیس نے اپنے ان کے گھر کو اسی بلڈوزر سے ڈہا دیا جس کا استعمال دوبے اور ان کے لوگوں نے گات کے دوران کیا تھا دوبے اور اس کے ساتھ یہ کو گرفتار کرنے کے لئے پچیس فلس ٹیموں کا گٹھن کیا گیا تھا دوبے کو جو ہے نو جولائی دوزار بیس کو مدہ پر دیش کے اجین میں ماہ کالیس اور مندیر سے گرفتار کیا گیا گیا انہیں گرفتار کیے جانے کے دوران اپنا نام بتانے کی خبر ہے انہیں اپنے سیوگیوں کے سمان طریقے سے مارے جانے کیا سنگا تھی ان کی گرفتار ایک دن بعد ہے وہ دوزار بیس دس جولائی کو ایک موٹھ فیڈ میں مارے گئے جب انہیں لے جا رہے ہیں وہاں سے ایک درگٹنا ہوئی اور گاڑی پلٹ گئی کہا جا رہا ہے کہ دوبے نے گاڑی کا ٹائر ٹھیک کرنے کی کوشی کر رہے پولیس کرمی سے جو پسٹول چینی اور باگنے کیلئے جو پریاز کیا اس کے بعد یوپی پولیس نے اس کو مار گرا